آپ میں یہ لینڈ سے آئی ہوں جو لوگ آپ سے پستانوں اور ایڈا کے بارے میں باتیں کرتے ہیں ان کا جواب نہ دیا کریں میری بیٹی میں کیا کروں اگر میں جواب نہ دوں کہیں کہ یہ ہماری پرچی پڑی نہیں ہے پھینک دی ہے اور اگر جواب دیں پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں مجھے بیٹی بیچاری کہتے ہیں کہ پستان کیا ہوتا ہے بارال ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ ان کو شرمندہ کریں کہ ایسے نہ پوچھیں اندہ باقی اللہ کے ہاتھ میں پوچھنا تو پڑتا ہے جواب بھی دینا پڑتا ہے بیسے میری بیٹی ایسی باتیں پوچھنا جو ہے وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے ایک عورت آئی حضور کی خدمت میں صحیح حدیث ہے کہ حضور یہ بتائیں کہ اگر میں حیث سے پاک ہو جاؤں تو غسل کیسے کروں حضور نے فرمینا کہ پہلے کپاس اندر رکھو کشدیل تاکہ تسلی ہو جائے کہ واقعی تم صاف ہو گئی ہو کپاس پہ کوئی داگ نہیں لگا اگر نے کہا جی میں اندر کیسے رکھو اب ایسی باتیں اللہ کے نبی سے بھی کچھتے ہیں بی بھی عیشہ نے اس کو پکڑا کہا ہی جو میں سمجھا دیتی ہوں تو یہ باتیں ہوتی ہیں پوچھا جاتا ہے حتیٰ کہ صحیح حدیث میں ہے ایک آدمی نے مکہ کا آدمی تھا اس نے انساری لڑکی سے شادی دی یعنی لڑکی بدین منورہ کے انسار کی تھی شادی کرنے والا مکہ کا محاجر تھا میاں بی بی جب رات کو کٹھے ہوئے اب وہ بی بی کو کہے ایسے لیٹ جاؤ کھڑی ہو جاؤ ایسے بیٹ جاؤ اور انہیں کہا یہ کیا کہتے ہو تھا ہم تو صرف سیدھا سو کے جیمع کراتی ہیں انہیں کہا یہ کیا مطلب ہے جب شریعت میں انہیں کہا نہیں بالکل حضور سے پوچھیں گے پھر اس کے بعد جیسے تمہاری مرضی آئے کرنا انہیں کہا ٹھیک ہے صبح کو حضور کی حدد میں آئے انہیں پوچھتے ہیں بلنا ہے کہ ہاں بس عورت کا پچھلا حصہ استعمال نہ کرو باقی تمہاری مرضی ہے کھڑے ہو کے بیٹھ کے لیٹھ کے جو چہو کرو فاتو حرسکم انہا شیئی تو یہ میری بیٹی ایسے مسئلے ہوتی ہیں کوئی اس میں یہ بات نہیں ہے کہ میں کیوں جواب دیتا ہوں یہ دینا پڑے گا ورنہ وہ ساری جندے کی برچوستے رہیں گے موسیقی